نرسیمہ سورانند کا دھرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک آتنگوادی اور تمام مسلمانوں کو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے شکل کے ساتھ لاحال پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ واقعی سور کی نسل سے ہے اور یہ سوری ہی ہے سور کے جو بزنوں تک کم ہوتا ہے یہ پانچ بار کا سات بار والا معاملہ ہے سور کو دیکھیں ہم ایک بار پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں کم سے کم سات بار لاحال والا قواتہ اللہ باللہ علیہ الزیم پڑھنی چاہیے یہ آپ کا جو ردو بدل ہے وہ سٹریم چینل کا ردو بدل ہے آپ سوشل میڈیا کے نیوز چینل ہے آپ سوشل میڈیا والے نہیں ہیں آپ نیوز چینل ہے آپ اس کا پورا جواب لے رہے ہیں آپ کو ویڈیو وائل تھوڑی کر رہے ہو تو دونوں میں فرق ہے آپ ہندوستان کی عوام کی ایک امید ہو آپ ہندوستان کی اس جنتہ کی ایک اُبھرتا ہوا ستارہ ہو جو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آپ کو چوننا ہے آپ کو پسند کر رہا ہے اسٹریم چینل کو انہوں نے سب نے بائیک آٹ کر دیا وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا کام چل جائے گا کیا اگر مافی مانگ لیتے تو کام چل جائے گا آپ کا کیس نے کہا وہ مانگے ہم نے کہا وہ مانگے نہیں نہیں گرمگری نے بھی جب اس کی پھٹی تو اس نے مافی مانگی کیوں کہ ان کی پھٹی وی چڑیاں اور زیادہ چھید والی ہو گئی میں نے کہا یہ آر ایسس کرواری آر ایسس کی تمام ناجائز اولادیں ان کو ان کو کھانے کو پیسہ وہی سے ملتا ہے چل بھئی ایک ہزار روپے لے لے یہ والا بیان دے دے چل بھئی دو ہزار روپے لے لے یہ والا بیان دے دے یہ نفرتی چنٹو اقل سے نہیں دیتے ان کو اسکرپٹڈ ملتا ہے آر ایسس کو آفیسے کا آتوں میں یہ بولنا ہے آتوں میں یہ بولنا ہے ویڈیو یہاں شیئر کرنی ہے ویڈیو وہاں شیئر کرنی ہے تو اس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کا دیش سے سمیدان سے مسلمان سے ہندوستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے یتی نرسیمہ نن نے جو گستاکی کی ہے کیا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں دور تک جائے گی عرب تک جائے گی نہیں تو عرب تک جا کے بھی کونسا کچھ وہاں پہ کچھ وہ ہو جائے گا عرب زیادہ زیادہ ان کا پیٹرول بند کر دے گا تو موڈی جی اور بھکتوں کہتے ہیں کہ وہ موت سے گاڑیاں چلا لیں گے تو یہاں پہ موترو کولا سے ان کی گاڑیاں چلا کریں گے تو عرب کو ان پہ کیا فرق پڑھا ہے پیٹرول تو ان کو چاہیے نہیں ہوتا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ انسان اللہ تعالی نے اچھا خاصہ تمہیں کھانے کو دیا ہے وہ ایک طرح کا گوبر رول بنا کر کھا رہا ہے کہ تجھے اقلی کے گوبر کیا ہوتا ہے ملک گائیں کے بچھڑے کو جس کو پتا ہے کہ بچھڑا پیدا ہونے کے بعد گائیں کے تھنوں پر جا کے لٹکتا ہے اور یہ جاہل گائیں کے پچھوڑے میں جا کے شوشو پیتے ہیں اس طرح کر کے تو یہ جاہل قوم ہیں ان کو ان کے آہار نہیں ہے جو لوگ گائیں موترو تو ان کا پویدر مانا جاتا ہے گائیں موترو کو یہ تو مرتے وقت بھی گائیں موترو ڈالتے ہیں جاہل لوگ ہیں ہاں تو پھر ان کو پھر انسان کیوں کہہ رہے ہو پھر ان کو انسان کیوں کہہ رہے ہو ان کو کہو نا کہ گو موت کھانے والے آئے میں نہیں ہواسارے نہیں میں بولے میں شاکار ہی ہوں تو بھارت کی خراب ہو رہی ہے بھارت کے امریکہ کی بہت بڑی تنظیم بھارت کے بارے بولے کہ بھارت میں مسلمانوں کی زندگیاں حرام ہو چکی ہیں بھارت میں مسلمانوں کا وقبورٹ مسلمانوں کی پرسنل پراپاٹی کو قبزانے کے تیاری ہے بھارت مسلمانوں کے مکانوں کو بلدوس کرا جا رہا ہے میں نے کہہ رہا ہے امریکہ کی وہ انجیو کہہ رہی ہے جو پوری دنیا میں دھرام کے اوپر کام کر دے کس ملک میں کس دھرام کے لوگوں کو پریشان کرا جا رہا ہے وہ کہہ رہی کہ مسلمانوں کے مدرسو کو ٹارگیٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے بچوں کو illegal طریق سے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے تو وہ انجیو کہہ رہی تو اس میں ریپورٹیشن کس کے خراب ہو رہی میرے بھارت کی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی ہو رہی ہے ارے بی جے پی تو چار سال ہے پانچ سالے چلی جائے گی اگر ایمن ڈیز بھی ہندو ہوتی تو کیا نبی کے شانو گستاکی کرتی ہے نہیں میں کیوں گستاکی کرتی ہے میں نے کہنا دھرام جو ہوتا ہماری آستہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمارے دل میں رہتا ہے اور دھرام ہر دھرام ہی سکاتا ہے کہ دوسرے کا احترام کرو میرا قرآن کہتا ہے میرے قرآن شریف میں لکھاوا ہے کہ آپ تمام دھرام کا احترام کریں اور جس بھی ملک میں اس ملک کے ساتھ ہبل وطنی کا مظاہرہ کریں یعنی اس ملک سے محبت کریں میرا دھرام تو محبت کرنا سکاتا ہے میرا دھرام تو جوڑنے کی بات کرتا ہے میرا بھارت جوڑنے کی بات کرتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بولے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا میرا بھارت بھی جوڑنے کی بات کرتا ہے نامعلوم دس سال سے وہ کونسی آندھی آئی یہ فرضی بھگوہ آئے یہ فرضی دہشتگرد آئے جنہوں نے پورے بھارت کا محول خراب کر دیا آپ نے بہت کچھ بولا لیکن آپ کو اتنا جو ہے پورے ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایتی رسم کی کیا نام ہو سکا نرسیما سوارانند نرسیما سوارانند تو واقعی سور کی اولاد ہے تو انسان کی اولاد ہوتا تو دھرم پہ کسی کے ٹارگیٹ نہ کرتا تو اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ تیرا باپ ایک بھی ہوگا تو اگر مجھے مل جائے گا خدا کی قسم تیری زبان کھیچ کے گدی سے کھیچ کے تیری ہتیلی پہ رکھوں مافی مانگے گی میری جوتی سوار کے خلاف وہ انسانی سوار ہے سوار ہے اور ہم اگر کسی سوار کو بھی دیکھ لیں تو لاحول پڑھتے ہیں اگر یہ سوار میرے سامنے آگیا تو میں لاحول پڑھوں گی تم تم کہہ رہا ہوں تم کہہ رہا ہندو کی توہین کریں مافی تم مانگو تم ہندو کی توہین کر رہے ہو تم ہندو دھرم کو بدنام کر رہا ہوں کیونکہ تم کہہ رہا ہندو دھرم آتنگوادی ہوتا ہے اگر یہ آتنگوادی ہے تو تم ہندو دھرم کو آتنگوادی کہہ نہیں سکتے نرسیمہ سوارانند کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک آتنگوادی ہے تمام مسلمانوں کو تو اس کے نام کے ساتھ اس کے شکل کے ساتھ لاحول پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ واقعی سوار کی نسل سے اور یہ سوار ہی ہے تو مطلب اگر سوار سامنے آگا تو کتنی بار پڑھیں گے اور یہ سامنے آگا تو کتنی بار پڑھیں گے دیکھو سوار کے جو بزن ہوتا کام ہوتا ہے یہ پانچ بار کا یہ سات بار والا معاملہ ہے سوار کو دیکھیں ہم ایک بار پڑھتے اس کو دیکھیں کم سکم سات بار لاحول ولا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم پڑھنی چاہیے شکریہ شکریہ